بہت بہت سواغت ہے دونوں دیش کے بہت بڑے نام ہیں دونوں دیش کے بڑے مہنیے نیتا ہیں اور میں تو راشد جی کانگریس کے بپکش میں بولوں گا سرکار کے پکش میں ہے اس سے اچھا میں آپ کے بپکش میں بولوں گا کیسا چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا اور اب تو اور اچھا ہو گیا جب آپ کو دیکھ لیا تو لیکن میگھالے میں ایک آپ کی بیدھائک ہیں وہ لیں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے بھی تر ایمپرین لنگڈو جی ہیں میگھالے کی ابھی بیدھایک تھی وہ آپ کو اسطیفہ سوپ کر کے پارٹی کی سدستہ سے چلی گئی تو میں نے ایک پیروڈی لکھی ہے جو آپ من سے سننا اور لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پنگتی گانی چاہیے تو ساتھ میں گا سکتے ہیں اچھا چلتی ہوں سرکار ریجگنیشن ہو سویکار ایسی پارٹی میں اب کیا اچار ڈالیں گے اچھا چلتی ہوں سرکار ریجگنیشن ہو سویکار ایسی پارٹی میں اب کیا اچار ڈالیں گے اچھا چلتی ہوں سرکار آگے انہوں نے یہ ان کا اسطیفہ پڑھ کے سنا رہا ہوں باہر بھی ٹھیک نہیں بھیتر بھیلوچا ہے دیشاک ہو چکی ہے پارٹی تب ہی یہ سوچا ہے کیا سوچا ہے ٹاتا بائی بائی نمسکا تاتا بائی بائی نمسکار ان میں ہوگا نا سودھار ان کے جھگڑے ہی ان کو سودھار ڈالیں گے ایسی پارٹی میں اب کیا اچار ڈالیں گے اچھا چلتی ہوں سرکار کہ میں دشا چنوں گی اپنی بھارتی ناری ہوں میں دشا چنوں گی اپنی بھارتی ناری ہوں آپ کا جو پیار ملا اس کی آبھاری ہوں اپنے جو کھم کی جب یار خود سواری جمعی دار ایسی گاڑی سے خود کو اتار ڈالیں گے ایسی پارٹی میں اب کیا اچھا چلتی ہوں سرکار آج کل جس طریقے کے سر بیان آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے بات کی پیڑی میں وہ بات آ رہی ہے سنیے گا یہ شکایت ہے بڑی مدھر سی کہ رائے جی کی رائے سنی رائے جی کی رائے سنی کان بھر آتے ہیں آنکھ ہے تو پہلی بھری ہوئی ہیں رائے جی کی رائے سنی کان بھر آتے ہیں کھڑ گے جی کھڑ کے تو سب ڈر جاتے ہیں بھاشن ان کے ہیں بھنگار بھاشن ان کے ہیں بھنگار بھاشا ان کی ہے بیکار یہ بیانوں سے خود کو ہی مار ڈالیں گے ایسی پارٹی میں اب کیا بھا بھائی بھا بھاап میں آپ کے شہر و شائری کا جواب دے دوں ہمارے چہرے کے داغوں پر تنز کرتے ہو ہمارے چہرے کے داغوں پر تنز کرتے ہو ہمارے پاس بھی آئینہ ہے دکھائیں کیا جانواز بھائی آئینہ نہیں آئینہ تو ان کو لوگ دکھائی رہے ہیں اور آچار سے کانگریس پارٹی اتنی پرانی پارٹی ہے خود کہتی ہے کہ ہم سب سے پرانی پارٹی ہیں تو انہوں نے اس کو پرانا آچار بتایا ہے تو یہ اچھی بات ہے اب مرتبان میں رکھنے لائق ہے بس کچھ لوگ ہیں جو سے راشد علوی صاحب جیسے لوگ ہیں جو شالین سوم میں بچار والے لوگ ہیں ان کی جگہ اب جو جتنی گالی ان کی یہاں دے دے ان کی ترقی زیادے ہوتی